نبی پاک نبی پاک نے خبر دی ہے کہ حیرت مہدی علیہ رضوان اور ان کے چاہنے والوں کی مختلف غیر مسلم افراد سے جنگیں ہوں گی ان جنگوں کا تذکرہ احادیث میں نبی پاک نے کیا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جزیرہ عرب کے ساتھ مسلمانوں کی حیرت مہدی علیہ رضوان کے ساتھیوں کی اور مہدی کی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوگی اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں روایت ہے کہ فارس کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اور تم کو فتح نصیب ہوگی اور صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ مسلم احمد بغیرہ میں روایت ہے کہ اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ بغیرہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور ان میں تم کو فتح نصیب ہوگی اسی طریقے سے چوتھی جنگ فرمایا ترکی سے جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا قسطنطنیہ ترکی کا علاقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بھی بشارت دی ہے کہ ترکی کے لوگوں کے ساتھ آج اس کو استمبول کہا جاتا ہے یہ تمہاری جنگ ہوگی اور استمبول اس وقت فتح ہو جائے گا اور سنن ابی دعود مسلم احمد میں یہ روایت موجود ہے اور پانچ بھی جنگ حضرت مہدی علیہ الرزمان کے زمانہ میں جو ہوگی اس کا تذکر ذکر کیا گیا فرمایا کہ دجال اور یہود دجال کا ظہور ہوگا اور یہود دجال کا مسیح سمجھ کر ساتھ دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرزمان ان کے ساتھ جنگ کریں گے دجال بھی قتل ہو جائے گا یہود بھی قتل ہو جائیں گے روایت میں آتا ہے اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکارے گا کہ اے مسلمان یہ فلان یہودی ہے اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان فلان یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اس کو پکڑو اور قتل کرو تو یہ مسلمانوں کی اور حضرت مہدی علیہ الرزمان کی دجال اور یہود کے ساتھ جنگ ہوگی یہ پانچ بھی جنگ کا تذکرہ ہے صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے اسی طریقے سے خوزستان اور کرمان یعنی روس منگولیا اور جپان کے افراد ان کے ساتھ بھی جنگ کا تذکرہ ملتا ہے یہ چھٹی جنگ ہے حضرت مہدی علیہ الرزمان کی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی جن کے چہرے اس طرح چوڑے ہوں گے اور چپٹے ناک ہوں گے جیسے کوٹی ہوئی ڈھالے ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اور پھر تمہیں فتح نصیب ہوگی بخاری شریف مصد احمد وغیرہ میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا عرط مہدی علیہ الرزمان کے زمانہ میں چھے بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے ایک جسی طرح عرب کی جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہوگی دوسری فارس یعنی ایران سے جنگ مسلمانوں کو فتح ہوگی تیسری اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ سے جنگ مسلمانوں کو فتح ہوگی چھوٹی ترکی سے جنگ اور کسٹنطنی یعنی استمبول وغیرہ فتح ہوگا اور پانچویں دجال اور یہو سے جنگ ملک شام کے اندر دمشق کے علاقے میں ہوگی اور چھٹی جنگ خوزستان اور کرمان یعنی روس منگولیا اور جپان کے لوگوں سے مسلمانوں کو فتح ہوگی یہ حرط مہدی علیہ الرزمان کے زمانے میں ہونے والے حالات اور آپ کے کارنامے اور ہونے والی جنگیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے جھوٹے مدعیان نے مہدویت پیدا ہوئے اور بہت سارے گزر گئے لیکن ان کے زمانوں میں یہ واقعات پیش نہیں آئے نہ تو مرزا غلام محمد قادیانی، ریاض عمد گورچاہی، علی محمد الباب، بلہ اٹکی، مہدی سوڈانی اور انیس حسیٰ میں پیدا ہونے والا یہ غیرم کرد مہدی ان کے زمانے کے اندر نہ تو جیدر عرب کی جنگ ہوئی نہ فارس کی جنگ ہوئی، نہ اہل روم اور امریکہ کی جنگ ہوئی نہ ترکیز کی جنگ ہوئی اور نہ ہی دجال اور یہود کو قتل کیا گیا اور نہ ہی خوزستان اور کرمان یعنی روس اور منگولیا، جپان وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس طرح کے تذکرے نہ ہوئے ان لوگوں نے جنگ کچھ سے کی نہیں جب یہ معاملہ پیش نہیں ہوا اور معاملہ سامنے نہیں آیا تو معلوم ہوا حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور نہیں ہوا حضرت مہدی علیہ رضوان نے جو کارنامہ انجام دینے ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے اور یہ حالات کی بنا پر جنگی ہوں گی اور مسلمانوں کے فتح نصیب ہوگی یہ سارے کے سارے کام اپنے وقت پر ہوں گے جس طرح حضرت مہدی علیہ رضوان کا پیدا ہونا یقینی ہے تشریف لانا یقینی ہے اس طرح ان کا سارے کے سارے واقعات کا اپنے وقت پر پورا ہونا یقینی ہے تو اس حوالے سے بھی حضرت مہدی علیہ رضوان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معلومات فراہم کر دی